بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام صوبی اسلیم ہے آج میں آپ کو گوھر پابلیشر کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں ہمارا موٹو ہے ری ڈیفائننگ دی جیوگرافی آف ایڈوکیشن تھرہو ڈیجیٹل ریسورسز فور کنسیپشل لرننگ آج ہم گوھر ندائے اردو جماعت اول سبق نمبر آٹھ کا صفحہ نمبر چھینوے کھولیں گے اور اس پر موجود چڑیہ گھر کی نظم پڑھیں گے اس نظم کو پڑھنے سے پہلے میں اسازہ سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں اور ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اس نظم کو کس طرح پڑھائیں گے جس سے طلبہ لطف اٹھا سکیں گے سب سے پہلے آپ طلبہ سے اس عنوان کے متعلق چند سوالات کریں کیا سوال ہوں گے وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں چڑیہ گھر کس کا گھر ہے آپ کو بتا ہے جیسے ہمارا گھر ہے ہم اس میں رہتے ہیں ہمارے والدین رہتے ہیں اسی طرح چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے اور مختلف قسم کے جانوروں کا بھی ایک گھر ہوتا ہے جہاں پر مختلف قسم کے جانور رکھے جاتے ہیں جنہیں ہم دیکھنے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں چڑیہ گھر کون کون چڑیہ گھر گیا اور وہاں کون کون سے جانور دیکھیں جلدی سے بتا دیں سب بچے آپ کو اپنی اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے چڑیہ گھر میں کیا کیا دیکھا اور وہاں پر کس طرح لطف اٹھایا طلبہ سے جواب وصول کر کے ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے انہیں بتائیں کہ چڑیہ گھر کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی طلبہ آپ کو پتہ ہے ہمارے دل میں جنگل کے جانوروں کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے وہ ہم عام طور پر تو نہیں دیکھ سکتے ہمیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا کیا ہمیں جنگل میں جانا پڑے گا نہیں اگر ہم جنگل میں جائیں گے تو وہ ہمارے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیوں جانور ہمیں کوئی نقصان بنچا سکتے ہیں اس لئے ہم جنگل میں نہیں جاتے بلکہ ہم ان جنگلی جانوروں کو دیکھنے کے لئے چڑیہ گھر میں جاتے ہیں جہاں پر ان جانوروں کو مختلف پنجروں میں رکھا گیا ہے اور ان پنجروں کے باہر ان سے متعلق مختلف معلومات بھی لکھی گئی ہیں جنہیں پڑھ کر ہمیں ان کی ہسٹری کے بارے میں پتا چلتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے یہ جانور کون سا ہے اور کہاں پر پایا جاتا ہے چڑیہ گھر ایک ایسا گھر ہے جہاں پر ہم نہایت ہی محفوظ طریقے سے جنگلی جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے لطف اٹھا سکتے ہیں تلبہ اب ہم اس نظر میں چند جانوروں کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بعد آپ تلبہ کو بتائیں تلبہ آپ کو پتا ہے جب ہم کی سبق یعنی کی سبق میں مجود نظر کو پڑھ لیں گے تو ہمیں اردو سے متعلق کن کن مہارتوں پر ابور حاصل ہو جائے گا کن کن مہارتوں پر ابور حاصل ہوگا تلبہ کو بتائیں سب سے پہلے سادہ مصرے اشار اور نظمے سن کر لطف اٹھا سکیں گے ہمیں پتا چل جائے گا نظم کیا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سادہ جملے مصرے لطیفے اور پہلیاں اور واقعات سن سکیں گے اور ہم پہلیاں بوچ بھی سکتے ہیں اور کیا کر سکیں گے ہم آواز الفاظ بنا سکیں گے ہم آواز الفاظ کے متعلق میں نے پچھلے انوانات میں آپ کو بتایا تھا نا کیسے بناتے ہیں یہاں پر بھی ہم بنا سکتے ہیں بے معنی الفاظ پڑھ سکیں گے بے معنی الفاظ بھی میں نے آپ کو بتایا تھے ایسے الفاظ جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے یہ سب چیزیں تلبہ کو آپ آستہ آستہ گاہے بگاہے بتائیں کہ ہم یہ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں لیکن آگے کے اسباق میں بھی ہم یہ ساری چیزیں سیکھیں گے اس کے علاوہ تصویر کو دیکھ کر اس میں موجود اشیاء کے نام بتا سکیں گے یہ سب کچھ تلبہ کو بتانے کے بعد تلبہ سے کہیں کہ اب ہم ایک پیاری سی مزددار قسم کی نظر پڑھنے کی طرف جا رہے ہیں اسادہ کرام میں نے آپ کو نظر کو پڑھانے کے مختلف طریقے بتائے اور بتایا کہ کس طرح اس نظر کے انوان کو آپ بیان کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے لیکچر کو مزید بہتر بنانے کے لیے گوھر پابلیشر کے ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پر ڈیلی لیسن پلین سکیم آف سٹیڈیز دی گئی ہیں جس سے آپ مستفید ہو سکتی ہیں اور اپنے لیکچر کو بہترین بنا سکتی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ